ہیلو فرینڈز آج کی جو میں ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کنیڈا کے بارے میں نیو اپڈیشن کے بارے میں جانکاری دینے جارہی ہوں کنیڈا میں اگلے ہفتے سے جو نیکسٹ ویک ہے اسے پاسپورٹ سبندی سیمن سرویس شروع کی جارہی ہے کچھ دن پہلے کنیڈا کے ہائی کمیشن جو کہ انڈیا میں ہیں ان کی طرف سے جانکاری دی گی ہے کہ کنیڈا میں لگائی گی جو ٹریول کی اوپر جو روک لگائی گی ہے وہ کتیس اکتوبر تک لاغو ہے اور اسی سمیں دوران کنیڈا کے ویڈیو اپلیکیشن سینٹر جو انڈیا میں ہیں وہ سارے بند رہیں گے یہ فینسلہ سٹاف اور کلائنٹس کی سرکھیا کو لے کر بنایا گیا ہے بٹ اس کے ساتھ ہی جس سمیں ویڈیو اپلیکیشن سینٹر بند رہیں گے تو وہاں کے جو ادھکاری ہیں وہ کام کر رہے ہیں تاکہ اگلے ہفتے سے سیمن طور پر سرویس کو شروع کیا جا سکے اور یہ جو پاسپورٹ سب میشن سرویس ہے یہ بھی شروع کی جائے گی اگلے ہفتے سے یہ سرویس شروع کرنے کی بات کہی گئی ہے لیکن کون سی پروپر ڈیٹ ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی ڈیٹ سے سٹارٹ کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو اپلیکیشن سینٹر کی سرویس کو لے کر جو بدلاب ہیں اس کے بارے میں بھی ساری جانکاری دی جائے گی اس دوران ہائی کمیشن کی طرف سے جو انڈیا میں ہیں کنیڈا کے ان کے طرف سے کہا گیا ہے کہ جو بھی جوگتہ رکھتے ہیں کہ چاہے کوئی ایک وقتی ہے جہاں پریوار ہے اس سمیں فائلوں کی پرکریا رکی ہونے کے کارن وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سبھی پریشان ہیں لیکن وہ اڈی کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح ویزا اپلیکیشن سینٹر کو مر سے سرکھت دھنگ سے کھول سکیں جس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ کنیڈا میں جو بھی آنے کے لیے چاہوان ہے وہ ان کی قدر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس بات کی بھی پوسٹی کی ہے کہ وقتیوں کے طرف سے کافی صبر کے ساتھ اس چنوٹی بھرے ٹائم میں اڈی کی جاری ہے اس بات کی بھی وہ سلانگا کرتے ہیں کنیڈا میں بے شک کتی اکتوبر تک ٹریول پہ لے کر ٹریول پہ روک لگائی لے گئی ہے لیکن یہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے اس میں الگ الگ ٹائم پر کافی ایسے اعلان کیے گئے ہیں جس میں ٹریول کو لے کر کافی زیادہ ریلیکشیشن کے فیصلے لیے گئے ہیں آٹھ اکتوبر کو ازازت دی گئی ہے کہ جو کنیڈا میں رہنے والے لوگ ہیں بے شک وہ پی آر لی ہوئی ہے انہوں نے جہاں پھر انہوں کے پاس سٹیجن ہے تو وہ اپنے پیرنٹس کو اور گرینڈ پیرنٹس کو اپنے پاس کنیڈا بلا سکتے ہیں اور بیس کتوبر کو انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کو بھی ازازت دی گئی ہے کہ وہ کنیڈا آ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک سٹوڈنٹ نے جس بھی انسٹیٹوٹ میں اپنی اڈمیشن کروائی ہوئی ہے ان کی طرف سے جیس تھائی ہونا ضروری ہے کہ وہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کی سرکھیا کو لے کر پورے انتظام کر چکے ہیں اس کے بعد ہی سٹوڈنٹ انسٹیٹوٹ میں سٹڈی کرنے کے لیے کنیڈا آ سکتے ہیں جو بھی وقتی کنیڈا آ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بھی جنوری ہے کہ ان کے پاس چودہ دنوں کا فورٹین ڈیز کا کارنٹین پلائن ہونا جنوری ہے اور چودہ دن انہوں نے اکیلے کہاں رہنا ہے اور کس کے ساتھ رہنا ہے کیسے رہنا ہے جے ساری ڈیٹیل کی جانکاری امیگریشن کے ادھکاری کے پاس دینی ضروری ہے جس نے بھی کنیڈا آنا ہے اس نے اپنے فون میں کچھ دن پہلے آرائیو کین اپلیکیشن کو ڈانڈ کرنا ضروری ہے اس میں جو بھی سوال آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے جواب اپنے دن دینے ہیں اس کے بعد ادھکاریوں کو ایزی ہو جائے گا جو انہوں نے آپ سے کوویڈ نائنٹین کے سبندی سوال پوچھنے ہیں جا اس سے علاوہ اور کچھ کوسٹن پوچھنے ہیں تو اس کے سارے ضواب آپ پہلے ہی اس ایپ کے دوارہ دے دوگے تو آپ سے یہ سارے سوال دوارہ نہیں پوچھے جائیں گے کیونکہ یہ ساری جانکاری ان کے پاس پہلے ہی پہنچ جائے گی بورڈر کی اوپر جو ادھکاری ہیں وہ بھی بار بار جہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے فون میں آرائیو کین اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیں اس سمیں فائلوں کی جو پرکریا چل رہی ہے اس کو لے کر پاسپورٹ کی جو سرویس ہے وہ سیمن طور پر ہی صحیح لیکن شروع کی جا رہی ہے جس کے ساتھ پاسپورٹ جمع کروائے جا سکتے ہیں اور پھر ان کے اوپر ویزا لگ کے آتا ہے پہلے کافی ادھا فائلز اسی لیے رکی ہوئی تھی کیونکہ ان کے پاسپورٹ نہیں مگوائے جا رہے تھے اور ویزا اپلیکیشن سینٹر بند ہونے کے کارن لیکن اگلے ہفتے سے ویزا اپلیکیشن سینٹر انڈیا میں سیمن سرویس سے شروع کیے جا رہے ہیں اگر اس خبر کے ریگارڈنگر کوئی نیو اپڑیشن آتی ہے تو ہم وہ نیو اپڑیشن کی ویڈیو آپ تک جہور پہنچائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی نیو ویڈیو آپ تک پہنچیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جو بھی نیو نیو ویڈیو ہمیں ڈالتے ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم آپ تک پہنچ سکے اور کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اور اس ویڈیو کو جا جا لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر ہم سے کس طرح کی بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پیچھے دیئے نمبر پہ ہم سے کونٹیکٹ کر کے بات چیت کر سکتے ہیں اور کنیڈا کے ریگارڈنگ کسی بھی طرح کی بات چیت پوچھ سکتے ہیں ٹائم کیو